بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیئے گئے اور اس طرح سے امبی گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش ہوئی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مختار سکفی تھا مختار سکفی نے قاتلین حسین کو قتل کیا تبوابین کی تحریک کے نام سے یہ تحریک تھی تحریک طور لوگوں نے اسٹیبلش کی تھی لیکن پھر وہ لوگ مارے مورے گئے داہر آپ کو پتا یہ ایک زمین دوست قسم کی تحریک تھی تو گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لیتی رہی مختلف علاقوں میں تو جو سینئرز نے وہ مارے گئے تو مختار سکفی نے اسے ٹیک آور کیا اور مختار سکفی جو ہے اس نے ان لوگوں کو جو قاتلین حسین کے قتل بھی کیا بلکل کیا اور ان کے سر جو ہے وہ بجوائے جو ہے مدینہ محمد بن ہنفیہ کے پاس یہ بلکل میں اس کی حدیث پر پشلی بار آپ کو سنا چکی ہوں یہاں پر مسیاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مختار سکفی جو ہے دراصل یہ ایک موقع پرس شخص تھا مختار بن ابو عبید سکفی اس کا پورا نام ہے ابو عبید جو تھے یہ شاید صحابی تھے شاید نہیں تھے ابو عبید جو ہیں یہ نبی صلی اللہ کے بعد ایمان لے آئے تھے مکر ان کا صحابی ہونا پورٹ نہیں ہے صرف جو ہیں ابن عصیب نے انہیں عصد و غابہ میں جومیر صحابہ میں شامل کیا لیکن وہ اس میں واحد ہے اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ ان کا صحابی ہونا پورٹ نہیں ہر واقعی نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہتے نبوی میں ایمان لے آئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد میں شریک ہوئے اور چونکہ طائف کے سرداروں میں سے تھے باصلہ کی تاتھی تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک دستے کا کمانڈر بنایا تھا اور قادسیہ کے چند میں یہ شہید بھی ہوئے کوئی دو رائے نہیں ہے آگے پھر ان کے بچے بھی ماشاء اللہ مسلمان تھے اور ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کے نکاح ہوئے تھے اور بڑی نیک عورت تھی اور عبداللہ بن عمر ان کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے ان کا ذکر بڑی عزت سے اور بڑی محبت سے کرتے تھے وہ عبداللہ بن عمر کی زندگی ہی میں وہ فات پاکی اچھا عبداللہ بن عمر کی ایک بہن مختار کی بیوی بھی رہی ہے ہاں جی تو مختار جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کے بہن ہوئی بھی تھے اور صالح بھی تھے یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسلام میں نصب نہیں چلتا نا اسلام میں نصب نہیں چلتا اسلام میں کام سے کام بنتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنیوں میں تو بہر حاج مختار سکفی کی تحریک میں بھی عبداللہ بن عمر نے کوئی ساتھ نہیں کیا ان کے یہ دلیل لائی جاتے تھے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کوئی صحابی کے بیٹے تھے بھائی صحابی کا بیٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ان سے بڑے بہت بڑے صحابی ابھی عبیت سے چھوٹھے اور ان کا بیٹا عمر بن ساتھ جو ہے وہ کربلا میں حضرت مچین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سردار تھا اس دستے کا سردار تھا عمر بن ساتھ تو یہ جو شمر سے جوشن ہے اس کے والد بھی صحابی تھے تو صحابیت جو ہے وہ عبا جی کے کام آئے گی اولاد کے کام نہیں آئے گی نا یہ کوئی اصول نہیں کمجھے رہے نا میری بات اچھا دوسری بات اب اس سے بھی بڑے مثال محمد بن عبو بکر کی ہے کہ محمد بن عبو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے ساتھ شامل تھے یہ تو اللہ کا فضل ہے ابو بکر فرمائے یہ سمجھتی جو ان کی دعائیں کی اپنے بچوں کے لئے اکام آئی تو عثمان کے ایک جملے نے ان کو ریلائز تھا ہے وہ قتل عثمان سے لکھ رہی لیکن بہرحال جب عثمان قتل ہو رہے تھے وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے بچا بھی نہیں پائے بچایا بھی نہیں تو ان کے ذمہیں ہیں بات بھی حضرت علی کا ساتھ دیکھ کر انہوں نے گویا کہ اس قمی کو پورا کر کیا لیکن بہرحال غلطی تو انہوں نے دیکھی تو یہ بات نہیں ہے ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے اب ابو بکر تو جواب نہیں دیں گے محمد کی اس فیل کا رضی اللہ تعالیٰ تو یہ اس طرح نہیں اسلام میں یہ کہانی ایسے نہیں چاہتا ہر بنتے کا فیل ہے اگر نیک باپ کی اولاد نالائق نکل آئے تو اور آپ ریکھیں اگرمہ کتنا بڑا نام ہے اور اگرمہ کا باپ کون تھا ابو جہل کیا اگرمہ کو فرق پڑ اور خالد تو باپ باپ کون تھا ولی بن محیرہ جیسا کٹا کا فیل تو کیا خالد کو فرق پڑا یہ ایسے نہیں ہے تو یہ بڑی بچوں والی بات ہے دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پہل ہوئی تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسلام میں نصب نہیں چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حج کے موقع پر جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دوس کا نصب آگے نہیں بڑھا حاصل یہ والی باتیں نہیں چلیں گے نا ہاں وہ رشتہ تھا ڈبل 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 ڈشتہ تھا لیکن مختار سکفی جو ہیں ان کی کسی کامیں بھی ذلہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیکھے نظر نہیں آتے کبھی بھی نظر نہیں آتے تو مختار سکفی جو ہیں یہ دراصل جو آپ کو اشترمج آتی ہے اتاہلے سے یہ موقع پرست ہاں انہوں نے کوشش کی اس نے انہوں نے تو نہیں کہوں گی میں اس نے کیونکہ آہ اس کو پزار کلار دیا مسلسل اس کے میں دلائی بھی آپ کے سامنے رکھیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ انہوں سقیف سے ایک قضاب اور ایک ظالم ظاہر ہوگا تو ظالم جو ہے وہ جاج بن یوسف سکفی اور قضاب مختار سکفی کیوں قضاب کس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاب کس کے لیے یوز ہوتا ہے چھوٹے مدعی نبوہ کے لیے ہاں تو اس نے دعوی نبوہ کیا نہ باتے تو اول اول اس نے حضرت جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جوئن کیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قروج کیا ہے نا اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جوئن کیا یہ کافی عرصے سے کوشش میں تھا سب سے پہلے جب مسلمین اکیل آئے ہیں تو اس نے کہا کہ میں مسلمین اقیلتہ ساتھ جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے مگر خیر وہاں پر وہ عبداللہ بن زیاد تھا تو عبداللہ بن زیاد نے سارے یہ جو اس کے اہمائیتی رہے تھے یہ بھی پکڑا گیا اس کو کوڑے لگوائے کیج میں ڈال دیا تو اس کی نیت کیا تھی وہ تو پھر بار دھکی چھپی ہی رہ گئی نا اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ عبداللہ بن زیاد نے پکڑ لیا پھر یہ سارا معاملہ جب ہو گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے وغیرہ تو پھر عبداللہ بن عمر نے یزید سے کہا بہنوی بھی لگتا فسالہ بھی لگتا تو یزید سے کہا کہ اس کو رہا کر دیا تو ابن عمر کی صفالش پیپری سے رہا کر دیا گیا اور اسے ان کے ایک ڈریس بھی دیا گیا ان کے سرکتاری طور پر بائیزت رہا دیا گیا چوگا شگا پہن آیا گیا اور سامانے سفر دیا گیا اور اس کو مدینے لیچ دیا گیا پھر یہ تائف چلا گیا پھر اس کے بعد جو ہے جب اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت کے پوراً بعد آپ کو پتا ہے اپنی خلافت کا اناؤنس کیا تو اس نے پھر عبداللہ بن زبیر کو جوئن کیا اور اتنا ان کا ساتھ دیا آغاز میں کہ ان کا جو ہے ایڈوائزر بن گیا مشیر بن گیا وہ کوئر ٹرسٹ کرنے لگے تو اس نے یہ دیکھا اچھا عبداللہ بن زبیر ایسے آدمی تھے وہ دنیا کے لئے تو آئے رہی تھی حکومت میں نہ وہ کسی کو دنیا دینی مارے تھے میں آپ کو ایک حتیف بات سناتی ہوں کہ جب یہ مارا گیا ہے تو اس کا سر عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصب نے بھیجا خاصد کے ہاتھ خاصد لے کر آیا عبداللہ بن زبیر کے پاس جات کو پہنچا ہی شاہ کے بعد تو وہ حرم میں تحجد پڑھ رہے ساری رات انہوں نے لیفٹی نک رہی وہ ساری رات انتظار میں بیٹھا رہے وہ تحجد پڑھتے رہے جب فجر کی نماز سے فاری فجر کی نماز کی فاری ہوئے یعنی کہ فجر میں تھوڑا ٹائم سے فاری ہوئے تو سلام دعا کی پوچھا تو کہنے لگا کہ جی میں آل خود آوے عراق سے آیاں وہ اور یہ ریکھیں اس بدبخت اصاف لے کر آیاں تو وہ کہنے لگے کہ نا اسے مسجد کے دروازے پٹھانے لگے تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میرا انام تو کہنے لگے یہی سر تمہارا انام ہے نماز کے بعد اس کو لے کر واپس سے لے جائے دنیا انہوں نے جمائنی کی دنیا کہوں سے لٹھاتے ہیں پھر نہیں ان کے پاس پیسے ہی ویسے ان کے ساتھ کیوں کو نہیں ملنے والے تھے ہاں تو لہذا اب اس نے ریکھا کہ دنیا تو ملنے لے گی صرف شاباش ملے گی اور میک نیتی ہوگی تو جنت ملے گی دنیا تو نہیں ہے ابنہ زبیرت کے ساتھ تو پھر وہ وہاں سے نکلا اور طواب ان کی تحریک کو جوئن کیا ہوں سے ان کے ظاہری بات ہے کہ اطلاعات تو ان کے پاس آ رہی تھی نا اب جو طواب ان کی تحریک تھی دراصل یہ کسی بھی گورنٹ کے ساتھ نہیں تھی یہ دونوں گورنٹ کے لیے اس وقت دو گورنٹ بن گئے تھی ایک گورنٹ تو تھی جو سیلیکٹڈ سی جیسے بھی آئی تھی آپ کو پتا ہے ان بھی گورنٹ اور ادھر عبداللہ بن زبیرت نے اعلان کر دیا تھا تو گورنٹ کے اگیسٹ بنی ہوئی تھی اچھا اب اس کے صورت میں توابین کی تحریک دونوں ہی کے اگیسٹ تھی وہ اپنا ہی بیچ میں چلا رہے تھے سسٹر ٹھیک ہے وہ ایک قسم کی زمین دوست تحریک تھی اور ان لوگوں نے یہ شروع کیا توابین آپ کو لفظ سے ہی سمجھ آگا کہ توبہ کرنے والوں بھی تحریک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کر دیئے گئے اب انہوں نے نیا فتنہ اٹھایا تھے یہ سارے فتنہ باز کسی کی نیت خالص تھی ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فسادی تھے انہوں نے پھر نئی بات اٹھائی کہ حسین شہید کر دیئے گئے تو ہم نے بلایا تھا اور پھر ہم انہیں بچا بھی نہیں پائے تو اب اللہ کو کیا محی اٹھائیں گے تو آپ کچھ کرو جب وہ زندہ تھے تب کرتے نا اب نکلتے سارے تب تو بیٹھے رہے گھروں کے اندر اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی فیملی کا قتل عام کر دیا گیا اچھا جب سر لے جائے گے تب بھی کوئی کچھ نہیں بولا جب وہ سارا ڈراما کلوز کر دیا گیا اب ان کو نیسرے سے تکلیف شروع ہو گیا جی ایک نیا مدہ تاکہ مسلمانوں میں اور افتلافے رائے ہو اور قتل و غارتگری ہے اب دیکھیں جو قتلین حسین تھے وہ تو بعد میں اس نے مارا ہے نا پہلے تو جتنے لوگ تواب انہوں کے ہاتھوں مرے ہیں وہ سارے کے سارے عام مسلمان ہیں تو اب ایک نیا فتنا کھڑا کر دیا انہوں نے اب اس میں یہ وہی سردار تھے چار پانچ میں تو کوئی حسن زمد کے بارے میں نہیں رکھتا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے جب حضرت حسین یاد کرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میگان میں پڑے ہو کر کہا دس مہرم کو نام لے کر کہا کہ اے فلاں سردار اے فلاں من فلاں اے فلاں من فلاں تم وہ سردار تم لوگ نے لیٹرز لکھ کر مجھے بلایا ہے تو کہنے لگے حسین تو جھوٹ بول رہا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں سچ بول رہا ہوں یہ بات اللہ بھی جانتا ہے تم بھی جانتے ہیں یہ جھوٹ بولنے والے تم ہو میں نہیں ہو یہ حقیقت ہے یہ آپ سن چکے اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اب یہی وہ چار پانچ سردار تھے اب جن کو جی حضرت حسین کی موت دیکھی ان کی لاشوں کا روندہ جانا دیکھ لیا ان کے سروں کی پامانی دیکھی ان کی عورتوں کا قیدیوں گتر لے جایا جانا دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب جی کیا ہو ہو ہم نے حسین کو بلایا ہم بھی بچا نہیں سکے تو اب ہمیں پیچھ کرنا چاہیے پہلے بھی ڈراما تھا اب بھی ڈراما لیکن بہرحال اس پکار کی وجہ سے لوگی کٹھے ہوئے اور مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کی ایک اور شکل بیدا ہوئی تب آب ان کی تہلی تھے اب ظاہری بات ہے کہ انٹی گورنمنٹ پومنٹ کی تو گورنمنٹ نے تو اس کے خلاف سٹیپ لینا ہی تھا اب کیا ہوا بہت سارے سرکاری اہلکار مارے گئے اور بہت سارے ادھر سے بھی لوگ مارے گئے دونوں طرف انسانٹ لوگ تھے یعنی ان چند بڑے سرداروں کو نکال کر تو باقی انسانٹی تھے اب جو فوجی آ رہے تھے ان کے پکڑنے کے لئے کیا وہ سارے فوجی جو ہے وہ کتل حسائل میں شریک تھے نہیں تھے نا وہ تو ایک ہزار فوج تھی چار ہزار لوگ تھے جن میں سے باقی پیچھے کڑے تھے جو حضرت حسائل سے امیڈیٹل سامنے لڑ رہے تھے وہ ایک ہزار لوگ ان میں سے بھی زارے چند سو ڈیٹھ سو ہی لوگ ہوں گے جو ایک ٹریکٹیکل اس گناہی عظیم میں شریک ہوں اور ویسے بھی اسلام تو یہ اصول دیتا ہی نہیں ہے نا اسلام تو کہتے ہیں کوڑ میں جاؤ پروف کرو اور عدالت سے سزادہ لگاؤ یہ سب کل چلے گا اسی کا نام تو ٹیراریزم ہے اسی کا ٹیراریزم اور کیا ہے ہر کوئی کہے میں صحیح ہوں میں ہر کوئی اپنی جگہاں پر صحیح ہے جی کیونکہ اس کا اپنے کوئیٹ ہے نا لہٰذا وہ اللہ معاف کرے جو اتنے سال پہلے بھی ہوتا رہا ابھی پچھلے مہینے میں بھی ہوا یہ سارے پنجابیوں کو اتار پر گولی مار دی ان کے پاس بھی کوئی فائل دل گا جسے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گے اسی کا نام تو ٹیراریزم ہے ایسے نہیں ہوگا آپ کو تقریف ہے عدالت میں جائیں عدالت سے جا کر انصاف حاصل کریں اور اگر عدالت طرف ہے سسٹم بدلے یہ کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ تحریک چلی تو بہرحال اس تحریک کو نہ عبداللہ بن زبیر نے قبول کیا اور نہ عموی حکومت نے کوئی حکومت انٹی گورنمنٹ تحریک کو قبول نہیں کرے کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اوفا والوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں لیکن جو کر رہے تھے پہلے بھی گلت کیا تھا اب بھی گلت کرتے ہیں لہٰذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تحریک کو کوئی اہمیت نہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ جب یزید نے وفات پائی تو جو عراق ورہا کا علاقہ ہے وہ آ گیا عبداللہ بن زبیر کے ذریعے حکوم اچھا اس وقت تک زیادہ مسئلہ اس تحریک کا عمری گورنمنٹ سے چل رہا تھا کیونکہ وہ ان بھی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھے علاقہ تھا تو انہی کے ساتھ تسل چل رہی تھی اب عبداللہ بن زبیر نے ٹیک آور کر لیا اور وہاں کے لوگوں نے بیعت کر لیا عبداللہ بن زبیر کی اور عبداللہ بن زبیر کا وہاں پر گورٹر چلا گیا تو اب کس سے دشمنی پڑ گئی عبداللہ بن زبیر سے کیونکہ جو حاکم ہوگا وہ ہر انٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹی کو رکے گا یہ حاضر اب جو ہے وہ تسل جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر سے شروع بھی تو مختار سے کپی جو ہے اس نے حالات کا جائزہ لیا اور اس کو یہ لگا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور اس نے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑا ہاں موشی سے اور اس نے آکر توابین کو جوئن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب توابین کے جو چار بہن چو بڑے سردار تھے وہ مارے جا چکے تو ہی بھائی تو اس نے آکر کام کیا اور یہ صلاحیت تو تھی اس کی کہ یہ اپنی جگہ بنا لیتا تھا بلسنا عبداللہ بن زبیر بڑے سمجھ دار آدمی ہے وہاں تو عرب ان کا لکب تھا بڑے دانا دانائے عرب کہہ لی تو ان کے ساتھ اس سے اپنی جگہ بنا لی تھی ان کو دھوکہ دے لیا تھا تو عرقی تو خیر عرقی ہیں تو انہوں نے وہاں بھی اس نے مستار سکتی اپنی جگہ بنا لی اور وہ وقت آیا کہ یہ تحریک کا کرتا دھرتا بن گیا اچھا اب اس نے جو اہم سٹپ لی جس کی بیاس اس تحریک کو بوسٹ ملا یہ آیا سب سے پہلے تو زین العابدین کے پاس علی بن حسین کے پاس وہی تو زندہ تھی تو ان کو کہنے لگا کہ آپ ہماری تحریک کے کرتا دھرتا بن جائے آپ کچھ نہ کریں یہی بیٹھیں i will do everything آپ صرف ہمیں سیکنڈ کر دیں تو آپ کے بہاف پر i will do everything انہوں نے صاف پنا کر دیا اور پھر انہوں نے ممبر پر بھی کہا مسیر عبی کے ممبر پر کہ لوگو یہ مختار سکتی جو کچھ کر رہا ہے ہمارے نام پر ہمارا اس کو کوئی لینا دینا نہیں یہ ہمارے نام پر اپنے لیے موکہ پرستی کر رہا ہے اور یہ زین العابدین کے علفاظ صاف کا کیسے ان کو پتھا تھا کہ پھر اگر حکومت تواب ان کی تحریک کے خلاف ایکشن تو لے گی لے گی تو اگر میرا نام جڑا ہوگا تو پھر مسیبت میرے خاندان پر آئے گی لہٰذا انہوں نے اس بات کو ممبر پر کلیئر کی کہ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہونے کا دھوکہ دے کر مختار سکتی کسی کو تحریک کا حیثہ نہ منا بات یہاں پر ہوئی کلیئر مگر اب محمد بن ہنسیہ کے پاس چلا گیا محمد بن ہنسیہ آپ کو پتا ہے کون ہے حضرت علی کے بیٹے جی حضرت علی کے بھائی کیسے ہوگا تو ان کے بھائی تو ان کے پاس ان سے کہا اب محمد بن ہنسیہ نے کہا مجھے ٹائم دو انہوں نے آتر بات کی زہر اللہ بیجن سے زہر اللہ بیجن نے سیمیلر رائے دی کہ چچا یہ آپ کو پتا ہے موکہ پرست ہے ہمارے نام کے کوئیوز کر رہا ہے کہ ہمارے لئے مسیبت نہیں پر آئے لیکن محمد بن ہنسیہ اسی اور پریشانی میں تھے انہوں نے جا کر اب دلالہ بن عباس سے مشفرہ کیا اور اب دلالہ بن عباس نے کہا کہ آپ ٹریکٹیکل کسی چیز میں شریک نہ ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں گے ٹھیک کہ آپ پناہ گئے پرابلم کیا تھی پرابلم میں آپ کو کچھتی رفع میں بتا چکی ہوں کہ اب دلالہ بن دبیر پریشرائز کر رہے تھے ابن عباس اور محمد بن ہنسیہ کو کہ ان کی بیعت پر محمد بن ہنسیہ کا نام محمد بن علی ہے ہنسیہ کی والدہ تھی جس سے محمد بن ہنسیہ محمد بن علی ایک ہی بات تو اچھا جی وہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے اور اس پریشر کو ٹال لے کے لیے ان کو ایک سپورٹ چاہیے تو انہوں نے پھر اس کو کہا پھر ٹھیک ہے لیکن میں کسی چیز میں تمہارے ساتھ نہیں اس بات کو اکسپٹ کر لیا اس میں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد دلالہ چاہے زمزم زمزم کا جب کواں ہے اس کی چار دیواری میں قید میں ڈال دیا تھا اتنے اپاسر محمد بن ہنسیہ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے آ کر اس نے ان کو چھڑایا جنگ بھی بھی زیادہ ہلکے پھل کر لے گیا تو یہ بڑا ایک نازم مسئلہ رہا بہرحال اب جو ہے محمد بن ہنسیہ یہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط ہی آپ دیکھیں کہ خلقہ راجدین سے جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا یہی دنے سبیتے کرتے بہرحال ان کا جو پتہ کیا دو تین چیزی ہوتی ہیں ایک حالات و واقعات انسان سوچتا ہے ہو سکتا انہوں نے یہ سوچا ہو می بھی کہ اگر تھوڑا مجبور کر دیتے علی تو شاید چیزیں چینج ہو جاتے ہیں می بھی انہوں نے سوچا باکی زائدہ انسان ہے کوئی ڈسینس نہیں لے گا کوئی غلط لے گا اور یہ بھی ہے کہ پھر ان کے ایڈوائیٹرز کیسے تھے یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ میں ایک بار سوال کیا گیا وہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے جمعہ کا ترکھ بندہ کھڑا ہوا پہلے کا بات میں خطبہ دینا علی پہلے ہم میرے ایک سوال کا جواب دو کہ تم سے پہلے کھلے خلفہ جب سے تم آئے ہو ہمیں تو سکون کی سانس نسید نہیں ایسا کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ ہیں ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں کہ فسادی ہو تم لوگ جھوٹی طلاع دیتے ہو جھوٹے مشورے دیتے ہو غلط اب دیکھیں جیسے محمد بن ابوبکر وغیرہ والا جو معاملہ تھا مصر کا جو معاملہ تھا تو وہاں جو تھے گورنر انہوں نے کتنا اچھا سب کچھ ہینڈل کیا ہوا تھا مگر ایک بے بنیاد بات کو ایشیو بنا کر ان کو معذور اطلاع کر محمد بن ابوبکر کو وہاں بجوایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ہیں ان اطلاع تو سچ سمجھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا صوبہ بھی حاد سے گیا اور محمد بن ابوبکر بھی شہید اور وہی ہوا جس پر ان کے گورنر ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا وہی یہ ہے سازشیں اور اکل مند سے اکل مند آدمی کہیں نہ کہیں سازش جب اتنی سازشیں ہو رہی ہوں کہیں نہ کہیں وہ بچارہ ٹرائپ ہوتا ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو بے حد اکل مند انسان میں کہتے ہیں کوئی عام بندہ ہوتا تو پہلے جس کا کیا حال بندہ وہ حال بندہ جوج پاکستان کی وہ کمرانوں کا بنا ہو رہا ہے سیریس ان کی عوقات نہیں ہیں ان سازشوں سے نمٹنے کی جو سازشیں ان کے اردرد ہو رہی ہیں یہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں موقع ملا ہوئے ہم یہ کر یہ کچھ نہیں کر رہے ان کی عوقات ہے کچھ کرنے کی یہ تو پپٹ ہیں ان کی عوقات نہیں ہیں یہ غلط صحیح کچھ بھی نہیں کر رہے انہیں تو نچایا جا رہا ہے اپنی کان کے اوپر جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایسا بندہ عظیم بندہ اور ان کی وزڈم وہ وزڈم تھی ان کی فراسط وہ فراسط تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اتنا جب اے سازشے بونی جاری ہیں تو کہیں نہ کہیں بندہ ٹرےپ ہوگا کیونکہ وہ لوگ جھوڑ بول رہے تھے ان کی باہر پر گمان نہیں تھا کوئی جھوڑ بول سکتے یہ بڑا مشکل ہے اسی قرآن کا فتنا ہے فتن کا مطلب ہوتا ہے آزما گیا جانا اصل میں فتن کا مطلب ہوتا ہے دھات کو گرم کرنا پگلانا اور اس میں اس کو پیور کرنا پیوری فائی کرنا یہ اس کا حقیقی مطلب ہے تو انسان کو ان حالات کی بھٹی سے گزارتا جس سے گزر کر وہ پھر خالیس ہو جائے تو یہ فتنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے اس میں حق پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ حق باطل اس سا مکس کر دیا جاتا ہے کہ حق کو سمجھنا چننا مشکل ہوگا ہے آج آپ دیکھیں ایکی عید ملاد و نبی کا مسئلہ ہی دیکھیں حق پر باطل اس طرح ملایا گیا ہے کہ جو بندہ کبھی دلیل پر نہیں کھڑا اور سمجھا نہیں ہے وہ ہیل جاتا بات پر تو یہ ایسے ہی ہے تو بہرحال عبداللہ بن زبید عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کی وجہ سے محمد بن حنفیہ نے اس کو اپروول دے دی اب اس نے محمد بن حنفیہ کے نام پر کہ محمد بن حنفیہ جو ہیں میں ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں گا اس تحریک کے سردار محمد بن حنفیہ ہیں پر میں نے ان کو کہا کہ پہلے ہی اہلِ بیت جو ہے آلِ رسول جو ہے بڑا نقصان اٹھا چکی سوڈونٹ ٹیک اپارٹ پریکٹیکلی آپ وہی پر رہیں ہم ہے نا ہم اہلِ بیت کے لیے جنگ کریں اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے کافیس کو کامیابی لوگ ہی کٹھا ہوئے مگر اس کو اصل طاقت ملی عبداللہ بن عشتر نخیہ کے ساتھ ملی اب آپ ایس یویول بھول چکے ہوں گے عشتر نخیہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھیوں میں سے ریسے یہ کوفے کے تھے اور جو باغی آئے تھے ان کے ساتھ یہ بھی آئیے بھی باغیوں میں شامل ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کے قتل کے وقت جو دو ہزار لوگ موجود تھے ان میں سے عشتر نخیہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے ہاتھ پر بیٹھ کی بہرحال عشتر نخیہ کی میں عزت کرتی ہوں کیونکہ نے ساری عمر علی کا ساتھ دیا اور علی کے لیے ہی جان دے گی یہ جب مرسل والا معاملہ ہی چل رہا تھا جب محمد بن ابو بکر بھیجے گئے تھے تو ان کی مدد کی عشتر نخیہ کو بھیجا گیا تھا جنہیں زہر دے کر بروا دیا گیا راستے میں اب زہر کس نے دیا یہ ایک معامہ ہے آیا معاویہ نے دلوایا یا کہ فسادیوں نے میرا ذاتی خیال ہے علم کسی کے پاس نہیں یا اللہ کسی کا میرا خیال ہے کہ یہ فسادیوں نے کیا کیونکہ اس طرح نخیہ بہت ٹکر کا بندہ تھا اور عمر بن علاس کے لیے مسئبت پیدا کر سکتا تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے نا زہر فسادیوں نے دلوایا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یعنی کہ یہ معاملہ خراب ہو اگر اس طرح نخیہ چلے جاتے تو معاملہ چینج ہو سکتا تو بہت سالے جب حکم بھی مقرر کیا جا رہا تھا تو اس طرح نخیہ بہت افسیٹ ہوئے تھے کیونکہ اس طرح نخیہ ہی وہ سردار تھے جو اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ معاویہ کے خیمے تک almost پہنچ چکے تھے تو حضرت علی کے بعد جس بندے نے سب سے زیادہ اپوز کیا تھا کہ حکم نہیں مقرر کرنا وہ اس طرح نخیہ تھے کیونکہ پتہ سامنے نظر آنے تو اس طرح نخیہ حضرت علی رضی اللہ رہے ہیں مسلسل ہاں ان کے لئے بدنامی کا سبب بھی رہے گی کیونکہ بھاگیوں کے ساتھ شامل جنہ براہ راست قتلی عثمان منٹہ حصہ نہیں براہ راست نہیں لیکن بھاگیوں میں بہرحال تھے اب ان سے غلطی دیکھیں جو دو ہزار لوگ ہیں سارے سارے تو فسادی نہیں کیا محمد بن ابوبکر فسادی تھے ہے نا سوال حضرت علہ کے بیٹے عبداللہ کیا فسادی تھے وہ بھی تو شامل اصل میں یہ لوگ فسادی نہیں تھے یہ فسادیوں کے ہاتھوں ٹرےپ ہوئے لوگ تھے ہاں ان لوگوں کو انہوں نے بھڑکا دیا تھا اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ عثمان تم لوگوں کے دشمن تو اسی طرح سے ایک پوچھا سے آئے ہوئے لوگ تو جب حضرت عثمان کی شہادت سے یا تو یعنی ان کو واقعہ بھی وہ معاملہ تو ختم ہو گیا یا ان کو ریلائز ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اللہ عالم ان کے دلوں میں کیا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا وہ تو قیامت کے دن میں سائد ہوگا لیکن محمد بن ابوبکر اور عشتر نخی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتے وقت تک حضرت علی کا ساتھ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جان دے اب جو بندے تو تکلے عثمان میں دیریکشن ہی کے ان کے لئے تو کوئی معافی نہیں اس میں رکھے لیکن وہ تو تین لوگ تھے باقی جو لوگ ہیں جن کی نیت ساپ جن کو بہتایا گیا تھا تو ان لوگوں کے لئے اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مارک کرتی لہذا شروع میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی پسند نہیں کرتے اور دو تین اور بھی سردار نے حضرت علی پسند نہیں کرتے تو ان کو بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے مگر گریجولی پھر علی رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ ان سے بہتر ہوتا گیا کیونکہ ظاہری بات ہے جب عشتر نخی کی بیٹے تھے عبداللہ بن عشتر نخی اور یہ بڑے سردار تھے اور بڑا مقام و مرتبہ تھا اور یہ اہل بیعت سے بڑے قریب تھے بہت پیاد کرتے تھے تو جب اہل بیعت کے انتقام کے کھڑا ہوا ہے اس نے عبداللہ بن عشتر نخی سے مدد مانگ تو تو اہل بیعت کے نام پر عبداللہ بن عشتر نخی نے اس کو سکی ہی اب عبداللہ بن عشتر نخی کی وجہ سے اس کو اک دم سے بوس چنی لگ کیونکہ وہ وہاں کا بڑا سردار تھا اس کی وجہ سے وہ پھر اک دم لائم لائیٹ پہ آگئے اور اس طرح سٹرینج ملی اور یہ تحریک مضبوط ہو گئی اتنی مضبوط ہو گئی جنگ اور مختلف شہروں پر قبضہ کر اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت وہ تھا جب عبداللہ بن زبید عزی اللہ تعالی عراق کو ٹیک اور کٹ چکے اگر یہ مختلص تھا مختار سکتی تو حضرت عبداللہ بن زبید سے بھی بات کر سکتا تھا لیکن حکومت اسے بھی اپنی بنانی بہرحال یہ اس نے کیا کہ اس نے مختلف علاقوں کی طرف جو ہے وہ اپنے دستیں بھیجے اور ان لوگوں نے جنگیں کی اور قتل کیا عبداللہ بن زیاد عبداللہ بن عشت نخی نے قتل کیا اس نے پرسطلی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو لوگ اور سردار اکٹھے ہوئے ان کو استعمال کیا اور پھر حضرت 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 عبداللہ زیاد تھا یہ عمر بن ہو گیا یہ بہت بڑا کام تھا کاش اس کام کو حضرت لیتا لیکن وہ ہو نہیں سکتا آپ لوگوں نے نیا رکھ بجنا دیکھیں فسادی تو ہر جگہ موجود ہے اپنے آپ کو جگہ پر رکھنا بہت بڑا کام ہے آپ سوچیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے مجھے ملنے آئی اور وہ مجھ سے بات کاری تھی سیٹرڈے کو مجھے کہنے لگی باتو باتو میں مجھے کہنے لگی میں قادری ہوں مجھے کہنے مجھے لگی دیکھیں لوگوں سے بڑا پیار کرتی میں تو اتنی آپ سے میں امپریس ہو کہ میں تو یعنی آپ کے فولور بڑنے کو تیار ہو ان کے جیسے آپ کی نسبت میں کہ بھائی معاف کرو اب یہ نہیں آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا انتحان ہے وہ بیچاری سادھا عورت تھی یہ نہیں کہ مجھے چاہ رہی تھی لیکن مجھے کہ مجھے تمہاری نسبت اپنانے کو تیار ہوں تو مزاق تو مجھے سکر جاتے اور اس بندے نے بہر ہر ایک بڑا کام کیا تھا جس طرح سے بھی ہوا تھا تا کہ اس مان کو مال تھا اب اس کے اردگرد وہ لوگ تھے جو اس کو چنے کی جھاڑ پر چٹھانے دے ہاں جی حضرت خوشامتی نہیں فسادی فساد کا سب سے بڑا ذریہ حوشامت وہ جو وہ تھا کیا نام تھا اس کا بلنبا اول تو جب کوئی اس کو بہتا سکھا پھر ابلیس نے کیا کہتا دیکھو میں تمہیں بتا تم کیسے بہتا تو پھر اس سے کیا کہنا شروع کیا تو کتنا نیک تو کتنا اچھا کتنا زاہد کتنا عابد تو پھر کافر ہو کر مرا یہی بات ہے جو کہیں نہیں پھستا کہیں نہیں پھستا اسے حشامت پھستا نبی صلی اللہ نے کہا کہ جو تمہارے مو پر تمہاری تعریفیں کریں اس پر ہاک پھین تو اسی لئے کوئی اس طرح کی بات کریں تو اب خاک پھینکنے کی میری اندر طاقت نہیں ہے لیکن آپ آتی آپ کہتی کہ پیچر میں بہت پریشان ہو میرے گر میں یہ ہو گیا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا تو آپ کی سخت آزمائش تھی تو انہوں نے کہا لوگ جاہل ہوتے ہیں عقیدہ تندی ہوتی ہے اسی لئے ہماری آزمائش تھی لوگوں پر کیا کرے تو اب مختار سکفی کو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تم نے تو جو کام کیا ہے وہ کام تو عام بندکار ہی نہیں سکتا وہ تو پیغمبروں کا کام ہے یہ کیسے بھئی اچھا دین کا دفاع بے شک نبی کرتے مگر نبیوں کے بعد دین کا دفاع ہمیشہ امت کرتی ہے سب سے بڑا محاذ تو ابو بکر لڑ چکے ہیں ساروں کا خاتمہ کیا اور مرتدین کو واپس لائے اور منکرین زکاة کو واپس لائے اور نبی صلی اللہ کا بھیجا وال اشتر بھی نہیں لوکا اور جو کام عمر کر گئے چڑھا دیتے اور ایسے ہوں گے بھی مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو رائی نہیں دی اب دیکھیں جتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا میں آج بھی حیران ہوتی ہوں میں اکثر حیران دو سال میں جتنا کام ابو وقت کر گئے چالیس سالوں سے لوگ میری عمر ہوگی یہ گورنٹ چل رہی ہے نا تو یہ اس کا وان پرسنٹ آف ٹھو ہندر پرسنٹ کر سکتے اور عمر دس سالوں میں جتنا کام کر گئے اللہ اللہ ایک پورا گروپ ملی جائے نا تو اتنا کام یہ چالیس سال کی گورنٹ سارے ہی ملی خر آپ دیکھیں پاکستان کے روڈ آج تک نہیں ہو سکتے ایک ڈیم نہیں بن سکتا بھائی اب آپ سوچیں کہ دس سال میں عمر کتنا کام پورا انفرس ٹرکچر ہمیں دیا ہی عمر اتنا بڑا کام اتنی فتوحات اور دیکھیں نئے علاقے آ رہے تھے نئے علاقے کو منیج کر بنے برائی سسٹم کی اور بات ہوتی انہیں کچھ سکتے بودے ہی ملے جی جیسے اندر جلی رضی اللہ کو خدا بنا کی دو تین چیز سب سے بہری چیز یہ تھی کہ صحابہ کی اکثریت زندار موجود تھی اور صحابہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے نبی سلکھ 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 رہے تھے اور صحابہ کی گریپ تھی ان کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ خود عمر بھی بڑے مضبوط تھے جیسے اب علی رضی اللہ تعالی انہوں کا فیستہ بلکل صحیح ہے ہیٹ اوپ فو ہیم میں اسے لیوٹ کرتی کیونکہ انہوں نے جو فیستہ لیا ان کو پتا تھا کہ مجھے حرمین کی حجاز کی حمایت حتم ہو جائی گی مگر انہوں نے حرمین کو تماشا بنجل سے بچا لیا عبداللہ بن زبیر کے واقعے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو ہوا مدینے میں جو ہوا مکہ میں تو روز ریپیٹ ہو رہا ہوتا اسی لیے وہ پوفہ لے گئے اور بلکل صحیح کی تو پھر جو پوفہ والے تھی نو مسلم تھی ان لوگوں میں شخصیت پرستی تھی ان میں تو جیسے ہندووں میں ایک نسل ہے برحمت وہ ہی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں دینی کام تو آتش پرستوں میں برمکہ یا برامکہ نسل تھی وہ ہی لوگ کر سکتے تھے دینی کام تو پھر نبی صلی اللہ صلی اللہ جو بچی اور فیملی تھی اس کو انہوں نے ایک کاسٹ بنا پیچھے تو یہ ہوت تھے مگر آگے انہوں نے مختلف لوگوں کو رکھا تو ملٹی پل ریزن ہیں فتنی کی ریزن ایک نہیں ہوتی ملٹی پل ریزن جیسے ہمارے یہاں فتنی کی ایک ریزن نہیں ہے ایک تو پاکستان نہ بننے دینا ان کی کوشش تھی مگر پاکستان بن گیا روح سکیں وہ ایک مسئلہ پھر عوام زیادہ پڑھے ہی ہمارے یہ ایک مسئلہ اور بہت ساتھ دین سے دوری شرک بدد اس کے بھی نہ ہو سکتا ہمارے اوپر بہرحال مختار سکفی جو ہے اس کو اب یہ کہا جانے لگا کہ تم نے عظیم کام کیا تم اور تم تو نبی ہو اب مختار سکفی نے دعوائے نبوت کیا دعوائے نبوت کیسے کیا اس کو محقہ نہیں ملا نا پروپر الان نبوت نہیں کیا اس نے لیکن وہ کہتنے لگا کہ مجھے جبرائیل ملنے آتے جبرائیل مجھ پر وحیل آتے آج اس بات پر آکر کئی لوگ جو نے ڈنڈی مارتے شیعہ حضرات میں بھی اور ہمارے سنگنیوں میں کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا کہ مختار سکفی نے کام کیا پڑا قاتلین حسین کو مارا تو اب اس کی تاریخ ہو بھائی یہ اللہ کے کام ہے آپ کسی کو قبولیت نہیں دے سکتی کسی کو مقبولیت تو نہیں کام کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کی اعلان نبوت اپنا نہیں ہو کر سکا موقع ہی نہیں ملا لیکن بات یہ ہے کہ ہم دونوں کاموں کو دنائے نہیں کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ اس فیل کی اللہ نے عذاب رکھا کہ اللہ نے سزا بھی اسے بندے کے ہاتھ دلوائی جو ان کے سزا دینے کے لائق نہیں تھا امر بن صاحب کو آپ دیکھیں صاحب ابی وقاص کا بیٹا تو مختار سکتی جیسے بندے کے ہاتھ مارا گیا تو ذلت کی بات ہے نا یہ معامل شمیر شمیر سلجوشن کا دیکھے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں انہیں نچھلے والے جاتوں سے زاد دی بندے کے ہاتھوں مرنا ایک عزت ہو بھی نہیں دی اللہ یہ میری رائے ہے بہرحال مختار سکتی نے دعوی نبوت کیا یا نہیں کیا اس کو لیکر بڑی بحث ہوتی ہے اس کچھ ثبوت دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نبوی نے امام نبوی آپ کو پتا ہے بہت مشہور محدث ہیں اور عربائن نبوی جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے لیسے انہیں بہت کتابیں لکھی ہیں تو صحیح مسلم کی شرح کے صفحہ نمبر 176 پر وہ لکھتے ہیں حدیث نبی اکلیم صلی اللہ کی بیان کرتے ہیں بنو سقیف سے ایک قضاب اور ظالم ہوگا مسلم کی روایت ہے اس کی وضاحت پر لکھتے ہیں امام نبوی وَقَوْلُحَ فِي قضابی فَرَآی نَهُ فِي عبید السقفی کانا شرید القضاب جہاں تک اس قول میں قضاب کا ذکر ہے تو عبید سقفی کو دیکھا ہم نے وہ بہت ہی بڑا قضاب تھا اس کا بہترین دعویٰ یہ تھا کہ اس کے پاس جبرائی لاتے ہیں اور وہی لاتے ہیں اب واضح آپ سے سمجھ تو یہ کہتے ہیں حتی کہ مجھے حیرت ہوئی واقع حیرت جو ہے محمد علی انجینئر تو وہ عام طور پر ساب باب کرتے ہو تو ان سے پوچھا گیا مفتار سکفی کی بار میں تو کہنے لگے پتا نہیں کچھ سے دعویٰ کیا تھا کسی نے کہ یہ حدیث میں کہتے قضاب سے مراد یہ ہے مفتار سکفی کہنے لگے پتا نہیں ہم کوئی ثبوت نہیں اچھا ثبوت کیسے بھئی آئے گا سب سے بڑا ثبوت تو حضرت اسمہ کا قول حضرت اسمہ نے حجات سے قول اور پھر امام نووی جیسا محدث اچھ کر کہہ رہے ہیں مسلسل محدثین کہتے ہیں اس حدیث کی شرعہ میں مسلسل محدثین بیان کرتے ہیں کہ قضاب سے انہوں نے اس پہ ٹیروریس تک کہا اور میں کہ ٹھیک ہے ظالم تھا نبی سر کسی میں ظالم کہہ دی ہم کو انہیں صفحہی پیش کر مگر مختار صفحی کی بات آتی ہے تو وہ بات گوئی کر جاتے کیونکہ کہ ہمارے دلوں میں یہ آتا ہے کہ اس کی ہاتھوں سزا ملی تو انہام ملنا چاہی اور بھائی اس نے جب بھی کام کیا وہ مومن تھا مگر اس کے بعد اس نے جو دعوی نبوت کر دیا تو ایسے نہیں ہوگا کہ جو بات مجھے پسند ہے جو بندہ مجھے پسند ہے اس کے حقویں بات کرو جو مجھے بندہ پسند نہیں مجھے خلاف بات ایسے نہیں ہوگا آدھی ماننے گے اور بلکہ حجاج بن یوسف کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دن پر رہا اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ نہیں کہ میں اپنے طرح جی میں خدمت کہنا چاہیے اسے نہیں قرآن کا کام کیا اور یہ جو محمد بن قاسم کو بھیجا کس نے تھا اور حالان کے جو خلیفہ تھا عبد الملک عبد الملک بن مروان اس نے منع کر دیا تو اس نے کہ میں نہیں اس ٹائم خیل گئی اس گصہ چڑھ گیا حجاج کو اس نے کہ ہمارے لوگ مارے گئے فار نے عورتوں کو بچوں کو نیب کر دیا اور تم ایسے کہہ رہے ہو یہ تھا نا کہ مال دیب سے کچھ مسلم تاج نوہ سیٹل تھے تو وہ مر گئے ان میں کچھ لوگ سینیئر مر گئے تو فیمیلی نے واپس آنا چاہا تو مال دیب اور بچوں کو کیٹ میں ڈال دیا اور مال لچ لیا اب یہ کیا تھا راجہ دہا کی پوج نے اچھا جب پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ ڈاکو نے کیا لیٹر بھی جیسے اس وقت مکران صوبہ تھا اس عمر کے زمانے مکران کا اس کے ذمہ تھا حجاج نے لیٹر نے جا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکو نے کیا تو ڈاکو کو پکڑو ہمارے بندے واپس دلاؤ ہمارا مال واپس دلاؤ ہماری خواتین واپس دلواؤ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی وہ میرے بس میں نہیں ہے اس بات پہ غصہ چڑھ گیا عجاج کو مہم بھی بھی مگر وہ نا کام ہو گا اچھا پھر اس نے جا کر اب بات کی اب عبد الملک سے اب عبد الملک ایک طرف عبداللہ بن زبیر اور یہ سارے مسائی تو عبداللہ بن زبیر اس وقت تک رسائید ہو چکا تھا ان کے وہ شہید ہو چکے تھے لیکن نبی ملک کے اندر انتشار تھا اس انتشار کو سمیٹ تک کرنا تھا اس نے کہ میں اس وقت تک مہم بھی جو اب عجاج کا بڑا مقام تھا کیونکہ عبداللہ بن زبیر عزی اللہ تعالی عنہ مو والا معاملہ اس ہی نے سیٹل ڈاؤن کیا تھا اور حرمین جو ہے اختیار اس کی وجہ سے وفادار سمجھ لیں انگری گورن سے پہلے حضا وہ کہ تو دیا مگر حجاج اس نے کہ تقریق ہے میں پھر خود بھیجی اس نے کہا ہاں چلو میں تم اجازت دے تو تم جو کر سکتے کر لو مجھ اس توقع نہ رکھنا میں تک سپورٹ نہیں کر سکتا فوجے بھیجی اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اپوائنٹ کیا اور بھیجا اور وہ عظیم مہم ہوئی جس کو آپ جانتے تو کام اس کے اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی میں تو فیور نہیں کرتی نبی صلی اللہ صلی اللہ کا ظالم ہے اب بات یہ قیامت کے لئے اس کا لیکن بات یہ کہ حجاج کو ڈالیا دے اور آپ کہیں کہ جی وہ بھی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے لیکن اسی مختار صلی اللہ نے تو نام اس کا بھی نہیں لیا تھا حضرت اسمہ روٹر کہا کہ تو آپ کہتے ہیں بلکل صحیح اور جب انہی حضرت اسمہ کی روایت کو بیان کہتے ہیں اور اسی کے نیچے امام مسلم لکھتے ہیں امام نبو بھی لکھتے ہیں کہ ظالم سے مراد مجھاج اور قضاب سے مراد مختار سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں ثبوت نہیں یہ تو بھائی یہ تو نبو اور پھر خاص باقی بھی کرتے ہیں یہ باتیں پر مجھے کبھی فرق نہیں پڑھا کہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے لیکن محمد علی بھائی کی مجھے افسوس رہا کیونکہ وہ صحیح بات کو صحیح کہہ دیتے ہیں فروا نہیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس والی حیرت کی کہ یہ انہیں غلط کیا بہر حال جی امام نبو نے لکھا اور محدثین کی آپ اٹھائیں مسلسل کتابیں اور اس حدیث کی تشریح کہ بنو سقیف میں سے ایک قذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا جو تم لوگوں پر ظاہر ہوگا آپ اس حدیث کی تفسیر دیکھنا شروع کریں آپ کو سبھی محدثین کی رائے یہی ملے گی کہ ظالم سے مراد حجاج اور قذاب سے بڑا بہت بڑا نام ہے یہ گولڈن چین ہے ان کی حدیث کی گولڈن چین وہ روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ سے ایک عظیم صحابی اور عظیم صحابی سے عظیم تعبی صلی اللہ بن عمر سے ان کی جو چین ہے اس کی گولڈن چین کہتے ہے تو ایسے ہیں امام زہبی امام زہبی میزان الاعتدال کی جلد چھے میں صفحہ نمبر 385 پر لکھتے ہیں کہ اسی میں حدیث کی تشریح بیان کر رہے ہیں حدیث وہی ہے ایک ظالم ایک قضاب تو کہتے مختار سقف قضاب تھا اس سے روایت لینا درست نہیں ہے یعنی میزان الاعتدال راویوں کے بارے جاتے نونال کبرا میں امام بہہ کی بیان کرتے ہیں جلد تین صفحہ نمبر 973 کتاب الصلاح ہے یہ اور اس کی حدیث نمبر 5301 ہے کہ جس دن عبداللہ بن زبیر اور حجاج میں قتال ہوا تھا اس دن عبداللہ بن عمر دے حجاج کے ساتھ نماز پڑی ٹھیک ہے یہ حدیث سے کیوں سنا رہی محمد علی انجینئر صاحب نے کہا کہ مختار حقفی تو پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے رہے کاب پڑھتے رہے یہ تو نہیں نہ پتا اس دعوے سے پہلے کے بعد تو مدین آیا بھی نکم بغد تو جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا خراب نہیں دوسری بات یہ ہے کہ حجاج سے جنگ چل رہی ہے اور حجاج نے جب ٹیک آور کر اور اکنے زویر کو قتل کیا اور اس کے بعد وہ حرم میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب حرم میں تو نماز پڑھ ٹھیک ہے اب اچھا ہے برا ہے کیا کیا چاہ حرم ہے نماز شروع کرتے ہیں تو یہ دلیلیں نہیں کام لائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے مختار سکفی کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی پتا نہیں مجھے مجھے اس کی کوئی روایت نہیں کیونکہ مختار سکفی کے ساتھ ان کا سامنا جو ہے عبداللہ بن عمر کا مدینہ میں ہوا یا مکہ میں ہوا کیونکہ یہ تو پوپا بہے نہیں تو مدینہ اور مکہ میں مختار سکفی نہیں محمد کرائی اور مجھے تو ایسا کوئی ثبوت ملانے اس سے بڑے بہتر لوگ موجود اور وہ رہا تو وہیں پر اعلان کی اور وہیں پر اس کی موت نہیں تو اس میں اس واقعے کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں تو لہذا اس کے ایسے اعلان سے پہلے اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کوئی پر نہیں پڑھ بات تو اس دعوے کے بات ہی ہے تبقات المدلسین کتاب ہے یعنی کہ یہ بھی رابیوں کے حالات پر کتاب علامہ اتنے حضر اسکلانی آپ پتہ کتنا بڑا نام ہے اور بخاری کے شارح ہے وہ بیان کرتے ہیں سفر نمبر پچھتر پر جرائج کو امام نصی اور دیگر محدثین نے تدلیس سے متصف کیا ہے اور امام دار پکری نے فرمایا کہ بدترین تدلیس جرائج کی تدلیس ہے تدلیس کہتے ہیں کسی کا نوایت کو خراب کر کے بیان کر دینا حدیث کو توڑ مرور دینا جان بوجھ کر نہیں عادت یعنی کہ اس کی عادت ایسی ہے یا اس کا مزاج ایسا ہے کہ بات کو ایسی انداز میں بیان کرنا کہ اس میں ایسی روایت پھر نہیں لی جاتی اب یہ جو روایت ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی اس کے ساتھ پیچھے نہیں ساتھ کیا اسے کہتے ہیں مختار سکفی کے اس کے راوی اتنے جرائج اس نے جرائج کی روایت تو اسی نہیں لی کہ وہ بات کو بگاڑ دیتے ہاں بیان کر دیتے تو لہذا وہ روایت اپنی جگہ پر قابل اتباق دی تو اس وجہ سے اسے دلیل بنایا بھی نہیں جا سکتا حالان کہ دلیل ہے بھی نہیں میں نے بتا تفصیل اتنے قصید میں یہ ان کا تذکرہ ہے اچھا اس میں وہ پورا باقیہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ مختار سکفی نے یہ دعویٰ کیا جا تو اس پر جبرائی لاتے اور اس دعویٰ کو وہ اکثر بیان کرتا اور لوگوں سے جبرائی کے آنے کسر سے ذکر کرتا اس کے بعد علامہ ابن کسیر جو ہیں وہ جو یہ آیت ہے اس کو بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اس پر شیاطین ہیں جو بھی کرتے تھے اچھا تفسیر ابن کسیر میں بھی جب یہ آیت بیان ہوئی ہے تو اس کی نیچے اس کا واقع موجود ہے جو کہتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال جو مختار سکتے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ پر وہ ہی آتی ہے اور مجھ پر جبرائیل آتے ہیں تو دراصل اس کو شیاطین نے دھوکے میں ڈال دیا تھا تو یعنی اس دارے کی حقیقت ہونے کی کو دعویٰ کرتا تھا ابن غصیر جیہوں تصدیق کر دے تفسیر قرطبی جلد چار میں صفحہ نمبر ایک سو چار پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا عبداللہ بن زبیر سے وہ ہی عبداللہ سوال تو کریں گے اب میرا کوئی سوڈنٹ رہا ہو اور اس کے مطلق کوئی بات ہو تو مجھ سے سوال ہوگا نا تو وہ آکر ابن زبیر سے کہنے لگا کہ مختار کہتا ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے عبداللہ بن زبیر دو صفح 22 میں حریث نمبر 1909 میں ہے کہ عبداللہ بن عباس کے پاس شداد بن موکل حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ربی کریم صلی اللہ اللہ نے وحی میں قرآن و حدیث کے سوا کچھ اور بیان کیا ہے شداد بن موکل بھی صحابی مگر یہ فتنہ ایسا تھا کہ ان کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی ہاں انجھے ذہن میں کچھ شبہ آیا تو وہ آخر ابن عباس سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ قرآن و حدیث کے سوا کچھ اور بتایا ہے بہی کے بارے ان کی کوئی اور سلسلہ کوئی اور بات تو ابن عباس نے کہا نبی کریم صلی اللہ نام بتائیں محمد بن علی سب رات شخصیت ہے ابھی میں کوئی دل بتایا ہے محمد بن حنفیہ شاہ محمد بن حنفیہ ابھی پندرہ بیس منٹ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ محمد بن حنفیہ محمد بن علی ایک ہی شخصیت ہے علی ان کی ابت حنفیہ ان کی امہ ہی اور ان سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میں قرآن و حدیث کے سوا کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے صرف قرآن چھوڑا ہے شداد آپ کیوں کا نشان ہے شداد نے کہا آپ نے لیے وحی کا اثبات کرتا تھا اس لیے ہم نے یہ سوال آپ سے کیا یعنی کہ جب محمد بن حنفیہ نے کہا محمد بن علی محمد بن حنفیہ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے یہ سوال کا مطلب کیا ہے اگر میری بیٹی بھی مجھ سے آکر پوچھے گی نا یا آپ پوچھے گا کیا وحی میں قرآن و حدیث کا سوا بھی کچھ ہے تو میں بھی سوال کروں گی کیوں پوچھ رہے اس سوال کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے پوچھ کیلئے شداد شداد کہنے لگے کیونکہ مختار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے وہ اپنے چیار جیس 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 یہ جو ہے نا بس انسان کمزور پڑتا موجمال کبیر کی جیل نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 323 324 اور اس پر حدیث نمبر 4284 ہے انیسہ بنت زید بن ارتم انیسہ اس نام کو آپ انیسہ کہتے نا اصل میں عربی اردو میں انیسہ ہوگو تو انیسہ نام کس کی بیٹی ہے زید بن ارتم رضی اللہ عنہ اتنی زید بن ارتم والے وہ عظیم صحابی وہ عظیم صحابی کیونہ نے حضر رسین رضی اللہ عنہ نے قتل پر آباز اٹھائی تو پھر انہیں عبد اللہ بن زیادے نکال دیا اچھا جی اب بیٹی اخت اببہ سے بیان کرتی ہے حضرت انیسہ رضی اللہ تعالی نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اور یہ پڑھاتی نہیں اور حدیث کی بڑی مولی مات سے بڑا بڑا لیول بڑا بیان کرے کسی بھی بندی نے کسی بھی ٹیچر نے کہا بات صحیح ہو بلکل لیکن اگر وہی بات ڈاکٹر فرد بیان کرے انہوں کہ کہ ڈاکٹر فرد صاحب نے کہا ایک اتھائی بلکل اسی طرح یہ عام خواب انہیں نہیں کی بڑی بڑے سٹوڈنٹ ہے جی تو انہیں ایسا اپنے اببہ سے اچھا ان سے سوال کیا گیا نا مختار کے بارے میں تو کہنے لگی وہ قذاب ہے تو لوگوں نے question کیا کہ جی اس نے تو قاتل نے حسین کو انجام تک چاہیا تو ان کا جواب سنے مختار جناب زید سے کہنے لگا یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مختار سے میرے اببہ ملے تو میرے اببہ سے کہنے لگا میرے اببہ زید مختار سے ملنے کے لیے گئے جب حضرت حسین دی شہید ہوئے تو میرے اببہ ملنے کے لیے گئے مختار سے تو مختار نے ان کو ویلکم کیا اور کہنے لگا خوش آمدید خوش آمدید زید اگر کچھ دیر پہلے تم میرے پاس آ جاتے تو جبرائیل اور میٹائیل کو یہاں دیں آج زید رضی اللہ تعالی نے جوابا کہا تیری بربادی ہو میرے نزدیک تو اس سے بہت حقیر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسل پر چھوٹ باندے اور باتے گڑے اب اور کسی دوائی چھوٹ یعنی براہ راہ صدر زید کی گواہ کی سگی بیٹی بیان کر دیں اور بیٹی کوئی خانہ نشین خاتول نہیں مولیمہ ہے اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا اور وہ سوال کا جواب بھی یہی ہے مختار کے بارے میں آپ کی رائے کیا تو اس سے آگے دعوی نبوت میں اور کیا سنگ لگی ہوتے ہیں اچھا جی کٹاب سککات جلد چار صفحہ 386 پر امام اتنے حبان لکھ دیں سککات کا مطلب ہے وہ راویات خواتین حدیث بیان کرنے والی جو مستند اتھنٹک تو وہ کہتے ہیں اس میں وہ لکھتے امام اتنے حبانی کی بہن صفیہ بنت ابو عبید جو عبداللہ بن عمر کی بیری ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بڑی سککا خاتون جی ان سے روایت قبول کرنی چاہیے اور آگے لکھتے ہیں یہ وہی صفیہ ہیں جو اس مختار سکفی کی بہن ہے جس نے عراق میں نبوت کا دعویٰ کیا یہ ایک دیکھیں اتنے بڑے محدث ہیں اور وہ اور کتنا ثبوت چاہیے اور ویسے بھی آپ جب بھی یہ روایت لکھیں نکالے مقالی سے مسلم سے اور اس کی آپ تشریر ڈھولے آپ کو ہر محدث یہ ہی کہتا ملے کہ قضاب سے مراد کتاب کا نام ہے جلد نمبر چار صفحہ 293 میں امام زہبی لکھتے ہیں مختار سقفی القضاب نام کے ساتھ کی جیسے نبی صلی اللہ میں لکھا تھا مسلمہ قضاب جو بھی جیسے اسودنسی قضاب علیہ قضاب یہ وہ لوگ قضاب کا مطلب ہے جھوٹا مدی نبوت ملام محمد کاریانی قضاب یہ کتاب کی جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے یعنی جو راوی ہیں بڑے بڑے تو مختار چونکہ ایک لیڈر بن گیا تھا تو یہ لوگوں کو جھوٹی سے چی باتیں سناتا تھا آلین تو یہ کبھی بھی نہیں رہا تھا تو اس کے بارے میں مام زہمی رج لکھتے ہیں مختار تقفی قضاب کے والد امیر ابو عبید السقفی اہد نبوی میں اسلام لائے مگر ان کا صحابی ہونا ہم نہیں جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے کہا تھا کہ بنو سقیف میں سے ایک ظالم اور ایک قضاب ہوگا تو قضاب یہی ہے یہ شخص دعوی کرتا تھا اس پر وہی آتی ہے اور یہ غیب جانتا تاریخ ابن کسیر میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور دوبارہ میں ریوائیت کر رہی ہوں کہ وہ بیان کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہے مختار سکفی نے قاتلی نے حسین کو قتل کیا مگر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا تو اس پر جبرائی لاتے ہیں وہی لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار کا سبب بنا اور پریشانی کا باعث بنا آخر مصطب بن زبید رضی اللہ تعالی نے اسے قتل کیا اور مسلمانوں کو اسے بنا عبداللہ بن زبید سکے بھائی حضرت عبداللہ بن زبید نے اپنے سکے بھائی مصطب کو بھیجا تھا اس پر اس کو ختم کرنے کے لئے تو وہاں پر کہتے ہیں وہ عبداللہ بن زبید کے خلاف کھڑا ہوا تھا اس لیے نہیں یہ وجہ نہیں تھی اس کا قذاب ہونا تو حضرت عبداللہ بن زبید رضی اللہ تعالی نے اپنے سکے بھائی مصطب کو بھیجا اور مصطب نے جنگ کی اس کے ساتھ اور اس کو قتل کیا اور اس کا سر جو ہے اپنے بھائی عبداللہ بن رکاتی نے حسین کا انجام اس کی ہاتھ ہوں ہوا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ صحابہ تو بڑی تعداد موجود تھی اس وجہ سے بھی اور مسلمان سیاسی اعتبار سے اتنے منتشیر تھے کہ اس دعوے کو نہیں اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بات ہی رہ گئی عبداللہ اور علامہ اتنے حجر اس خلانی بیان کرتے ہیں کہ کوفہ سے لوگ آئے اور آتی عبداللہ بن عمر سے ملے اور وہ پڑھا رہے تھے تو کلاس ختم کر لی تو کہ ہمیں آپ سے سوال پوچھ نہ یا شیخ انہوں پر کہو پوچھ تو کہنے لگے کہ مختار سٹوپی آپ کا بہن ہوئی وہ کہتا ہے کہ وہ ہی آتی ہے اور اس پر غیب کی خبریں الہام ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں وہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے صحابہ کا واضح جواب تھا محمد بن حنقیہ نے اسے برات بھی زہد کر دی محمد بن حنقیہ نے جو وقتی طور پر اس کا ساتھ دیا تھا وہ اپنی مجبوری میں لیا تھا کیونکہ جب مختار بن ابو عبید سٹی مارا گیا اور یہ سب ہو گیا تو کہ اب آپ میری بیعت کریں ورنہ میری علاقے سے چلے گئے اچھا یہ بھی چاہے پھر چلے گئے ادھر جو ہے امری علاقے کی طرف وہ شام کی طرف وہ عبد الملک تھا عبد الملک نے کہا میری بیعت کریں انہوں نے کہ نہیں کر گئی پھر میری علاقے میں مجبوری پھر پھر جب ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہوئے ہیں پھر یہ دونوں واپس آئیں پھر عبد الملک بن مربان نے ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھ ان کو کوئی پریش رائز نہیں کی مگر اس بات کو نہیں چکے پھر خیر عبد الملک مر گیا پھر ولید بن عبد الملک حاکم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مستار سکفی ہے اس نے نبو ات کا دعوی کیا تھا لیکن اس دعوی کو زیادہ غصت بھی نہیں مل سکی ہاں وہ اس کے اپنے اصبار نے دین کا فہم بھی تھا اور دوسری وہ ہی بجائے مسلمان اور اتنے مسلم میں علشے ہوئے تھے کہ اس سازش کو کوئی روح نہیں سکا لیکن بہرحال اس سے دعوی نبوت کیا تھا یہ قذاب ہے تو یہاں پر آکر جب حضرت عبداللہ بن زبید عزی اللہ تعالی نے شہید ہوئے مختار سکفی پہلے مارا گیا مصطب بن اور ان کے بیٹے عصہ بن مصطب شہید ہوئے اور مصطب بن زبیر شہید ہوئے مصطب بن زبیر کی شہادت سے بہت خمزد ہوئے حبدالللہ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حجاج آیا اور اس نے محاصرہ کیا مکہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگئی تھی مگر اب بھی ایک جنگ چل رہی تھی اس خلافت کو ریبوٹ کرنے کے لئے کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت بہت اچھی تھی خلافت راشدہ والی قوالیٹی وہ بھی کھڑی نہیں کر سکتے تو کوشش تھی بہر حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے علی رضی اللہ تعالی تک وہ لوگ کے خلافہ راشد خلافت راشدہ کی حقیقی شکل عزد عثمان کے درمیانی زمانے میں ختم ہو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے ان کا وہ مہر کھو جانا جو نبی صلی اللہ صلی اللہ میں جو اوٹھی بنوائی کی وہ مہر کی کیونکہ آپ لکھنا نہیں جانتے گے تو آپ سٹیمپ کیا کرتے تو وہ مہر پھر ابو بکر کو ملی پھر وہ عمر کو ملی پھر وہ عثمان کو ملی رضی مہر بنوائی تھی حضرت عثمان نے اور وہ اصلی مہر کو نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اظہار تھا اللہ کے جانب سے اب خلافت راشدہ حقیقتاً ختم ہو گئی یہ حقیقی ہو حلیفہ راشد عثمان بھی اور علی رضی اللہ عنہ مگر انہیں وہ ماہور ہی محصر نہیں آسکا اس میں اسلام ان حالات پر قائم رہ سکتا اتنے فتنے کے اندر انہوں نے اپنی تو پوری کوشش کی کہ ہر فیضہ برحق ہو مگر کچھ فیضہ حق پر ہو سکے کچھ نہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ پھر انہوں کی شہادت کے بعد تو پھر خلافت عام لوگ تیس سال چالیس حجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے شہادت پھلا تو گیارہ حجری میں ابو بکر خلافت میں آئے تیس سال خلافت راشدہ تھی آمیر معاویہ آگئے لفظ خلافت ہی کا تھا اور خلافت تھی بادشاہت والی اصل شکل تو نہیں تھی لیکن بہرحال خلافت راشدہ والی بات تھی تو خلافت تھی مگر خلافت راشدہ نہیں تھی بیس سال پھر آگے جو ہے یہ نہیں ہے معاویہ کیونکہ ساٹھ کچھری میں انہوں نے وفات پھائی پھر آپ کو بتا ہے کہ تین سال یزید رہے پھر اس کے بعد مربان بن الحکم آگئے پھر مربان بن حکم نے وفات پھائی اور عبد الملک آگئے اسی وقت میں جب یزید حاکم تھے تو دوسری طرف جو ہے عبداللہ بن زبید انہوں نے قبضہ کر لیا تو دو حکومت بن گئی دونوں ہی خلافت دعویدار تھے دونوں کی خلافت پر کمی آتی خلافت راجتہ کی نحض سر ہی نہیں آسکتے اور پھر حضرت عبداللہ بن زبید شہادت کے ساتھ یہ چیپٹر حکومت باقاعدہ جو ہے اسٹیبلش ہو گیا تو خلافت بن امیہ جو ہے یہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو گئی تھی عبداللہ بن زبید عزید اللہ کی شہادت کے ساتھ عزید 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 یہ آپ دیکھیں کہ قائم ہوئی ہے حکومت 661 عزید میں اور پھر یہ قائم رہی تاک تو پچاس تاک جی جی یہ عزید عزید سن سے آپ بتا رہی نو بہتر ہجلی تھا حضرت عبداللہ بن زبید شہید ہوئے ہیں تو بہتر ہجلی تھا تو جو ہے بہتر ہجلی سے شروع ہوئی اور بس پھر یہ تقریبا سو سال تک یہ تقریبا رہی ہے 671 سے 750 اس کے بار پھر عباسیو نے take over کر لیا 750 پھر عباسیو کیوں کے پاس بھیوں نے یہ نہیں کہ نہیں تھا پر عباسیو نے تینی شانش عفت ہی رکھ پھر عباسی جو آئے ہیں پھر وہ علی فریلوی ماہول بنائے ہیں جب کسی کہان بنو پھڑتے ہیں ابو العباس السفحہ پہلے عباسی خلیفر اچھا اب 750 میں ہی جب انہوں نے take over کیا ہے تو عموی پھر اموی حاکم جو گزرے تھی کپرے خدوا کر حدیان تک بائی خدوا چاہ لانا تاثق جن کر تو پھر امویوں کو انہوں نے چن چن کر مارا پھر شہزادے تھی عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن نام سے مشہور وہ پھر نکل گئے جان بچاتے چھپتے کرتے وہ پھر اندلس چلے سپین پھر اندلس کو ٹی کر کر تو چھ سال سارے میں لگے ہیں ساتھ سو چھپن میں بقاعدہ عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے اندلس میں اپنی گورنٹ کو اناؤنس کی رہے تو اندلس کی گورنٹ جو ہے وہ پھر اندلیوں کی ہوگی تو اس وقت خلافت کے دو دعویدار رہے ہمیشہ دو حکومتیں رہے ادھر عباسی اور ادھر امی لیکن مین ٹائٹل آف خلیفہ جو تھا وہ عباسیوں کے پاس تھا تو حرمین عباسیوں کے میرے سر وہ بھی خلیفہ کہلاتے تھے لیکن لوگ مرکزی خلافت جو تھے انہی کو مانتے تو پھر تھوڑا عرصہ کی تصل کے بعد آپس میں دو ستی گہرہ بھی ہو گئی تو جو ہے امبی خلافت یہ بہت لمبا چلی ہے یہ بھی ایک ہزار اکتیس میں اندلس پھر ہاتھوں سے گیا جی جی بالکل چلتی رہی اندلس انہوں نے دیو کور کر بہت عزی عشان بہت بہت بڑی اور امبی کی سلاحیت کی یہ تو شروع سے مسلمانوں نے اس کو کیا تھا سوارا تھا ترکی دی اندلس تو پسماندہ تھا یورپ ہے اور یورپ اس وقت بہت ترکی مگر اس پسماندہ area کو جتنی ترکی دیکھ جہاں پر پہنچا آیا ہے امبی ہو آپ کبھی بک پڑھیں جیول آف دو ورڈ یہ امبی آنڈلس کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہے لکھتا ہے رائٹر کہ ہر گلی کے کونے پر لالتین لگائی گیا روشنی کے لی آج آپ کسی لائف سوچیں کہ کتنے افراد ہوں گے جو ساف کرتے ہوں گے پتیاں لگاتے ہوں گے چلاتے ہوں گے اور ہر گلی ہر محلے میں لائیبری اور وہ کہتا ہے کہ کورتبہ شہر میں سات سو لائیبری میں نگی بھی اور لوگوں کے شوق سے پڑھنا لکھنا کتابت سیکھنا تعلیم پری ہے میڈیکل ہی ہے شہر کی گلیاں صاف ہیں آپ کو کہیں کوئی گند پڑا نظر نہیں آتا ہر گھر کے باہر آپ کو پودے اور باغ نظر آتے لوگ خوش حال ہیں اور باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا کہ سڑکوں کے ساتھ لائنز بنائی گئی گئی گدے گوڑے کچھر اتر چلیں سڑک کنجی نہ کرے جان گر آن تو گوڑر کرنا ہی ہے تو تھوڑے بہت ہیں بلکل لیکن اب تو گزر گیا ہوت ہاں اب سپین یورپ کے غریب علاقوں میں ہے اور اس کے بارے میں مہنید کہتے ہیں کہ سپین ایک ایسا ہیرہ تھا جس پر تراشا تھا مورز نے مسلمانوں کو وہاں مور کہا جاتا ہے اور جب ان کا زمانہ گزر گیا تو وہ پھر سے مرجھا گیا یا بجھ گیا تو یہ جو امبی قومتی اندلس ہو جاری ہوئی اور اندلس میں چلتی رہی بغداد میں اب خلافت کی اور وہاں پر امبی امبیوں کا ہاتھ سے یہ گیا ہے تقریبا ساڑھے تین سو سال ان کی گورنمنٹ مقا رہی تو بہرحال یہ بڑا مشکل تھا پورا یورپ غیر مسلم تھا اس کے بیچ میں یہ مسلم رہا سکتی پھر امبیوں کے ہاتھ سے گئی ہے کہ اسمانیوں کا آغاز ہوا ہے لیکن بہرحال وہ عظیم الشان بہت عظیم حکومت رہی تو ادھر عباسی تھے عباسیوں کو صحیح خلیفہ مانا جاتا تھا کیونکہ حرمین ان کے زیادے سر باقی جتنی چھوٹی موٹی حکومت کا پڑھتے محل ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آزاد ریاستے تھی خلافت اتنی مضبوط نہیں رہ گئی تو یہ ریاستے آزاد تھی مگل یہ خلافت کو مانتی تھی اور خلیفہ جب حاکم تاتک میں آتا تھا خلیفہ کو بیر بھیجتا تھا خلیفہ سے صدق حکومت جاری کرتا محلو کو بھی ایسی ہی تو وہ آتا کہ جی یہ سرٹی فائی ہے تو کوئی فتہ ہو دی تو خلیفہ سے راپتہ کیا جاتا تھا کوئی آپ دستہ جگڑا بھی ہو جاتا تو خلیفہ سے راپتہ کیا جاتا تھا تو وہ والی پاور تو نہیں رہ گئی تھی لیکن خلافت کی وجہ سے مسلمان میں یونیٹی تھی اس کے بعد پھر جو ہے جی اسمانی جو ہے انہوں نے 1299 میں ٹیک آور کیا ہے اصل میں انہوں نے وہاں پر اپنی ریاست کو پہلے بنالی تھی ریاست ان کی چھوٹی تھی مگر بنالی پھر جب دومیت ختم ہوئی یا انہوں نے اس کی انبیوں کیون نے ریاست کو اور عظیم کیا لیکن اباسیوں کا جب زوال ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے خلافت ٹیک آور کی ریاست بنالی میرا خلافت ٹیک آور کرتے میں فرد تو میں خلافت کی بات کر دوں خلافت ٹیک آور خلافت سے مراد ہے کہ پورے حرمین کو اپنے قبضے میں لینا اور خلیفہ ہونا اناؤنس کرنا اور لوگوں کا پھر اس خلافت کو تسلیم کر لیں تو پھر انہوں نے خلافت چھے سو 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 تو انیس سو تیس میں پھر جب ترکی فرسٹ ورڈ وار میں شریک ہوا ہے اور جرمنی کا ساتھ دیا ہے اور اس کے لتیجے میں ہارے ہیں ہٹلر وغیرہ تو ترکی بھی ہار گیا تو پھر جب ترکی کو یعنی ظاہری بات ہے کہ پھلو نے پکڑا ہے امریکہ اور برطانیہ اور روس اور سب نے تو اس وقت اس وقت اسے کہا جاتا تھا مرد بیمار ہاں کہ یہ لیاست بہت بڑی ہے لیکن یہ بیمار ہے کمزور تو اس وقت پھر یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا اُبرا نے یہ پہلی چھایا ہوا تھا آخر سلطان عبد الحمید تھے وہ بڑے اچھے انسان بھی تھے لیکن مسئلہ وہی ہوا جو ہمارے یہاں پر ہے کہ جو فوجی حاکم ہے جنرل ہیں وہ بہت پاورپل ہو چکے اور ان کی مرضی کے وقت سلطان کچھ نہیں کر سکتا تو لہٰذا جو مصطفیٰ کمال پاشا ہے وہ سپریم کمانڈر تھا اسی کے فیصلوں نے یہ نحال تک پہنچایا تھا مسلمان خلافت اور پھر اسی نے بیٹھ کر ساری مول بھاؤ کیا یورپین کے ساتھ اور اس میں پھر یہ جو کچھ یعنی ہوا کہ پھر ترکی پر قبضہ نہیں ہوگا اس کی جو شرائق تیہ ہو ان میں اہم شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ خلافت ختم کر دی جو لہٰذا اس نے ایناؤنس کر دیا کہ اب خلافت نہیں اور سلطان عبد الحمید اور ان کی فیملی کو نکال دیا گیا اور اگلا جو حاکم بنا وہ مصطفیٰ کمال پاشا بنا بغیرہ بغیرہ تو جو مصطفیٰ کمال پاشا ہے اس نے اعلان کیا اور خلافت انیس سو تئیس میں ختم ہو گئی تو بات یہ ہے انیس سو تئیس میں خلافت کا کونسپ ختم ہو اور آج تا کبھی خلافت دوبارہ نہیں خائم ہو تو ہو گی انشاءاللہ مگر ابھی اس میں وقت ہے امام مہدی اٹھیں گے اور وہ خلافت کا ریوائیول کریں گے پھر عیسی علیہ سلام آکر اسے خطور نظام صحیح معلوم جاری فرما دیں گے بٹ اس میں ٹائم ہے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم کام کریں گے تو بنیاد بنے گی نا تو اس طرح خلافت جو نبی اگری صلی اللہ رہو وسلم کی وفات پر گی رہ ہجری میں جاری ہوئی انیس سو تئیس میں خلافت کا خاتم اب اس کے سیکنڈ ریوائیول کے لیے کمے کام کرنا ہوگا انیس سو چوبیس میں نجد میں نجد پر قبضہ کیا تھا سعود فیمیل اور اپنی حکومت کا اعلان کیا تھی اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آزائر ہے آگے پڑا اور 1932 میں انہوں نے پورے حجاز کو ٹیک آور کیا ہے اور 1932 میں ہی میرا خیال ہے 1934 نہیں 1945 میں 1945 میں انہیں سعودی جس وقت خلافت ختم ہوئی تو حجاز کا حاکم خلیفہ تھا وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے وہ خلیفہ کے نام جت کرتا جب خلافت ختم ہوگی تو حجاز کا حاکم بہت سارے لوگ اٹھے سب نے اپنی کوشش کی تو سعود فیمیلی نجد سنگ تو انہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور کچھ اپنی تدبیرے ہوتی ہیں بہرحال یہ کوشش کرتے رہے وقت لگا 1932 میں انہوں نے سارے ملک کو جو اٹھے اکبر کر کے اپنی حکومت اناؤنس کر دی لیکن 1945 میں انہیں ایزا گورنمنٹ تسلیم کیا پہلے حاکم عبدالعزیز بن سعود تھے 1932 میں یہ حاکم بنے ہے اس کے بعد عبدالعزیز کے بیٹے سعود جو ہے 1953 میں یہ حاکم بنے ہیں پھر شاہ فیصل ہیں جو 1964 میں حاکم بنے ہیں پھر خالد بنے انہیس سو پہ چھتر میں بنے شاہ فیصل کی آپ کو بتا شہادت کے بعد پھر شاہ فہد آئے 1982 میں پھر شاہ عبداللہ آئے 2005 میں پھر سلمان سلمان آئے 2015 میں ابھی وہی چل رہے ہے اگلے جانشین ابن سلمان یہ ہے خلافت کی مختصر تاریخ اور اب خلافت دوبارہ ضرور ہوگی اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں کرتے رہنا چاہ آج موضوع مکمل ہوگیا انشاء اللہ ہم اپنے اصل کرم کریں سبحانت اللہ و بحمد و نشہد و اللہ الہ غیر انت و نستا خلق و نستا خلق و رحمت اللہ وبر